ستمبر میں مارش آ گیا کپتان ایک بات پھر شہر کی کچھار کی میل الکال کے لیے تیار ستمبر کو ریون میں رنگ جمانے کے لیے آج ہی لوہا کا رخ کر لیا کہتے ہیں پاکستان قائن ہمیں پورا منحتجاج کا حق دیتا ہے حکومت میں کوئی بھی رکاوٹ ڈالی تو رد عمل برداشت نہیں کر سکے گی رائی ونڈ کے مارکے سے پہلے بڑا سیاسی دنگل پنجاب اسملی کے حلقہ پی پی سیون ٹیکسلا میں زمنی الیکشن کے لیے پولنگ جاری نون لیگ اور پی ٹی آئی میں سخت مقابلہ متوقع بلوچستان کے وکیلوں نے سانہہی کوئچا کے خلاف ڈیرڈ ماہ سے جاری عدالتی کاروائی کا بائی کود ختم کر دیا بکلہ عدالت میں پہنچ گئے سدر بلوچستان بار کہتے ہیں وکیل منگل اور جمعرات کو ہرطال اور مظاہرے کریں گے رینجرز کی نیو کھراچی اور کرنگی میں ٹارگیٹڈ کاروائیاں ساتھ جرائن پیشہ افراد گرفتار گرفتار افراد میں ایک ٹارگیٹ کلر اور چھے منشیات فروش شامن ملزمان کی قبضے سے اسلحہ اور منشیات بڑا ہوں بھارت کا یوٹن لاہور سے دوستی بس سرویس گیارہ پاکستانی مسافروں کو لے کر نئی دہلی روانہ سمجھوتا ایکسپس بی لاہور سے چل پڑی ایک سو ارتیس مسافر باغہ کے راستے نئی دہلی پہنچیں گے بھارتی وزیر خارجہ سوشمہ سطوراج آج جنرل اسمبلی میں خطاب کریں گی بھارت کی چالاکی کشمیر میں کرفی میں نمی کر دی فریت رہنماؤ کی ہرطال کی اپیل وادی میں کاروباری مراکز اور دکانیں بند صفاتی محاصر پر ناکامی نے مودی سرکار کی مت ماردی بھارت پاکستان کے دریاؤں کا پانی روکنے کے خواب دیکھنے لگا نریندر مودی نے سنتاس معاہدے میں ترمیم پر غور کے لیے وزراء کا اجلاس آج بلا لیا ان صداد پولیو کی ملگیر مہم کا آواز ہو گیا تین نظام مہم کے دوران لاکھوں بچوں کو پولیو کے قطرے پہ لائے جائیں گے شہر شہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات چار صدق علاقے قلاشہ بیگ میں پولیس وین پر حملہ تین اہلکار زخمی دہشتگردوں نے سڑک کنارے بارودی مواد نفت پر رکھا تھا زخمی پولیس اہلکار شب قدر اسپتال گلت پہ میہوالی میں موڑ پر تبی موڑ کے قریب مسافر بس اور گاڑی میں تسادوں پانچ افراد جہاں بہا کے ایک زخمی دسترک ہسپتال میہوالی منتقل کر دیا گیا دو مقابلوں میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد شاہینوں کی انچی اڑان پاکستان اور ویسٹ انڈیز میں تیسرا ٹی ٹونٹی کل کھیلا جائے گا سرفراز قوم کو سرفراز کرنے کے لیے تیار اور امریکی صدارت انتخابات امیدواروں کے درمیان پہلا مباحثہ آج ہوگا ڈانلڈ ٹرام اور ہلریٹ وینٹر ہم پسٹیج میں پہلے مباحثے میں حصہ لیں گے سوپر پاور کی سوپر شخصیات کا انتخاب آٹھ نومبر کو ہوگا موسیقی